دوستو یہ قصہ ہے انیس سو ستر اور اکھتر کے آس پاس کا ان دنوں میں ہندی سینیما کے بہت ہی فیمس ڈائریکٹر پریڈیوسر پرکاش مہرہ ایک فلم پر کام کر رہے تھے فلم کا نام تھا زنجیر ان کو اس فلم کے لیے بڑی سٹار کاسٹ کی ضرورت تھی کیونکہ فلم کو لکھا تھا سلیم جاوید نے اور یہی چاہتے تھے کہ فلم میں بڑی سٹار کاسٹ لی جائے تب پرکاش مہرہ نے بات کی دھرمیندر جی سے دھرمیندر ان دنوں میں فلم سمادی پر کام کر رہے تھے دھرمیندر جی نے کہا کہ یہ تیری سٹوری بہت اچھی ہے پرکاش مہرہ دھرمیندر کو بھاجی کہہ کر بلایا کرتے تھے دھرمیندر نے پرکاش مہرہ سے کہا کہ یہ جو زنجیر کی کہانی ہے یہ ان کو کافی پسند ہے وہ اس فلم میں کام کریں گے اور دھرمیندر کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اس کہانی کو پتھان اور انسپیکٹر کی کہانی بلایا کرتے تھے اور دھرمیندر نے پرکاش مہرہ سے کہا کہ وہ انسپیکٹر اور پتھان والی یہ کہانی ضرور کریں گے اور انسپیکٹر والا رول وہی کریں گے اب انہی دنوں میں دھرمیندر کے بھائی دھرمیندر کو لے کر کسی اور فلم پر کام شروع کرنا چاہتے تھے تب دھرمیندر نے کہا پرکاش مہرہ سے کہ تُو چھ مہینہ ویٹ کر لے میں اس پتھان اور انسپیکٹر والی فلم میں چھ مہینے بعد کام کروں گا تب پرکاش مہرہ نے کہا کہ بھاجی میں فلم اناؤنس کر چکا ہوں اور کئی لوگوں سے بات بھی کر لی ہے میرے پاس تو ابھی زیادہ فلمیں ہیں بھی نہیں میرا تو کریئر ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے پاس تو فلموں کی لائن لگی ہوئی ہے تو میں ویٹ نہیں کر سکتا پھر پرکاش مہرہ ملے دیو آنند سے اور دیو آنند سے ایک نہیں بلکہ تین چار ملاقاتیں ہوئیں لیکن دیو آنند اس فلم میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فلم میں تین چار گانے ڈال دیے جائیں تب پرکاش مہرہ نے کہا کہ میری فلم کا ہیرو انسپیکٹر ہے کس انسپیکٹر کو آپ نے دیکھا ہے گانے گاتے ہوئے گانا اس میں ہوگا لیکن اس گانے کو نہ تو ہیرو گائے گا نہ ہیروین گائے گی وہ الگ طرح کا گیت ہوگا تب دیو آنند نے کہا کیا تم ایک آرٹ فلم بنا رہے ہو فلم میں گانے نہیں ہوں گے پرکاش مہرہ نے کہا کہ یہ کمرشل فلم ہی ہوگی آرٹ فلم نہیں ہوگی لیکن میں اس میں گانے نہیں ڈالوں گا اسی بات پر دونوں کی کافی بحث ہو گئی اور دیو آنند نے اس فلم میں کام کرنے سے منع کر دیا پرکاش مہرہ کا کہنا ہے کہ دیو آنند کو وہ اس لیے زنجیر میں لینا چاہتے تھے کیونکہ دیو آنند کی آنکھیں بولتی ہیں انہوں نے کہا کہ فلم کالا پانی میں ایک سین ایسا ہے جہاں دیو آنند نے بینہ کوئی ڈائیلوگ بولے صرف آنکھوں سے ایکٹنگ کی ہے آنکھوں سے بتا دیا ہے تب وہ گئے راج کمار کے پاس کیونکہ وہ بھی ان دنوں میں ایک بڑا نام تھے راج کمار نے کہا کہ یار یہ تو میری ہی کہانی ہے میں انسپیکٹر تھا پھر فلموں میں آ گیا یہ سب انہوں نے بھی منع کر دیا کچھ اور ریزن بھی رہے تب پران کے بیٹے سنیل نے پرکاش مہرہ سے کہا کہ تم بومبے ٹو گوہ فلم دیکھ کر آؤ اس فلم میں اس لڑکے کا کام دیکھو امیتہ بچن کا کام دیکھو لیکن سنیل نے یہ بھی کہا پرکاش مہرہ سے کہ آپ بومبے ٹو گوہ کا صرف ایک سین دیکھنا جہاں پر امیتہ بچن سینڈوچ کھاتے ہوئے آتے ہیں اور شترگل سینہ اور امیتہ آپ کی فائٹ ہوتی ہے بس وہی سین دیکھنا پوری پکچر مت دیکھنا اگر پوری فلم دیکھو گے تو فلم چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے تب پرکاش مہرہ جاوید اختر کے ساتھ تھیٹر میں گئے فلم بومبے ٹو گوہ دیکھنے اور انہوں نے پرٹیکولر وہی سین دیکھا جہاں امیتہ بچن سینڈوچ کھاتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی فائٹ ہوتی ہے یہ سین دیکھ کر پرکاش مہرہ کی تو باچے کھل گئیں انہوں نے کہا کہ ان کو فلم کا ہیرو مل گیا تب یہی بات پرکاش مہرہ نے دھرمیندر کو بتائی کہ ان کو فلم کا ہیرو مل چکا ہے پھر امیتہ بچن سے بات کی گئی اور پرکاش مہرہ کے حساب سے امیتہ بچن کو انہوں نے ڈیرڈ لاز روپے دیئے تھے امیتہ بچن بار بار یہی پوچھتے تھے پرکاش مہرہ سے کہ میں اس فلم میں ہوں نا آپ یہ فلم بنا رہے ہیں نا کیونکہ امیتہ بچن کی پہلے کئی ساری فلمیں فلاپ ہو چکی تھی تب اس فلم کی لیڈ ہیروین کیلئے چنا گیا تھا ممتاز کو ممتاز نے اس فلم کو سائن بھی کر لیا تھا سائننگ اماؤنٹ بھی لے لیا تھا لیکن جیسے ہی ان کو پتا لگا کہ اس فلم میں امیتہ بچن ہے تو ممتاز نے اس فلم چھوڑ دی پرکاش مہرہ سے کہا کہ وہ اس فلم میں کام نہیں کریں گی وہ شادی کرنے جا رہی ہیں آپ اپنا سائننگ اماؤنٹ بھی واپس لے لو کیونکہ اس سے پہلے ممتاز امیتہ بچن کے ساتھ فلم بندے ہاتھ میں کام کر چکی تھی اوپی رہلن کی یہ فلم تھی اور ممتاز اور امیتہ بچن کو سبھی کو فلم بندے ہاتھ سے بہت امیدے تھی لیکن بندے ہاتھ بلکل بھی نہیں چلی سوائے ایک گانے کے کشور کمار جی کا گایا ہوا یہ گیت بہت پاپولر رہا مجھے خود یہ گانا بہت پسند ہے کیا جانو میں ہوں کون مارا ہوا زندگی کا ممتاز کے اس طرح سے اچانک منع کر دینے سے پرکاش مہرہ کو کافی بڑا جھٹکا لگا تب انہوں نے ممتاز بچن سے بات کی اور امیتہ بچن نے جیا بھادوڑی کا نام سجھایا فلم سمادھی میں جیا بھادوڑی کام کر رہی تھی تب جیا کو اس فلم میں سائن کر لیا گیا اور اس کے بعد فلم زنجیر کی شوٹنگ سٹارٹ ہوئی پرکاش مہرہ کا کہنا ہے کہ امیتہ بچن کی آواز کی کوالٹی تو تھی ہی لیکن ان کی آنکھیں بہت بولتی ہیں وہ کمبخت آنکھوں سے بات کرتا ہے جب وہ پردے پر آئے گا تو اس کی آنکھیں ہی سب کچھ بول دیں گی آگ لگا دیں گی وہ سین کو اپنی آنکھوں سے ہی کھا جائے گا یہ کہنا ہے پرکاش مہرہ جی کا اور وہی ہوا فلم زنجیر ایک بلوگ بسٹر ثابت ہوئی نبے لاک کی بنی اس فلم نے کروڑوں روپے چھاپ ڈالے تھے اس کے بعد ریسٹ اس دہ ہسٹری امیتہ بچن ایک سوپرسٹار بن کر ابرے اور فلموں میں اینگری ینگ مین کا خطاب ان کو ملا تو اس سارے قصے کو پرکاش مہرہ اپنے ایک انٹرویو میں بھی بتا چکے ہیں ریٹرو شاویز کے یادوں کے روحانی قصے میں آج بات اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھیں اور دیکھتے رہیں ریٹرو شاویز جائے بھارت جائے ہند